یہ بارہ سو سال پرانا قبرستان ہے یہاں پر کوئی انسان نہیں آتا کیونکہ یہاں پر بھوتوں کا بسیرہ ہے اس وڈیو کو بچے ہرگز نہ دیکھیں ناظرین یہ قبر میں یہ گڑا دیکھ سکتے ہیں میں اب کوشش کرنے لگا ہوں کہ آپ کو یہ قبر ہے اوپر یہ دیکھیں اور یہ گڑا دیکھنا یہ قبر کے اندر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر کلفز کلفز بھائی کچھ ہے کچھ ہے بھاگے بھاگے ہم نے دیکھا بھئی ہمارے پیچھے ہم سب دھوڑ رہے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے آرہی ہے کچھ چیز پاگئی آرہی ہے یہاں سے کہ یہاں پیچھے جو درخت ہیں ان درختوں کی ایج بھی تقریبا اتنی ہی بتائی جاتی ہے کہ یہ بھی بارہ سو سال پرانے درخت ہیں یعنی کہ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو شبال خاتی شاخے ہیں یہ بہت ہی ہورر قسم کا اور ڈرونے قسم کا منظر پیچھ کرتی ہیں اس قبرستان کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں بھی ساتھ ساتھ ہے کہ قبروں کے اندر بڑے بڑے گڑے بڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ مختلف طرح بتایا جاتا ہے کہ جان کسی نے نہیں دیکھے اور بتایا جاتا ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ اس قبرستان کے اندر جو ہے وہ آسیب زدہ یہ قبرستان ہے اور اس قبرستان کے اندر عجیب و غریب آوازیں بھی یہاں سے سنی گئی ہیں جیسا کہ ہم اپنے بزرگوں سے بھی کبھی سنتے ہوتے تھے کہ قبرستانوں سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں قبروں کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں اور ایسی آوازیں کچھ کبھی کسی جانور کی یا کبھی کسی انسان کی اس طرح کی آواز نہیں سنی گئی تو آج ہم اس گاؤں کے ایک بھائی ہیں ان سے ہم انٹریو کرتے ہیں تو چلیئے میرے ساتھ ان سے انٹریو کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے حقائق کے بارے میں ان سے مکمل جانتے ہیں تو چلیئے ہمارے ساتھ چلیں جناظرین اس گاؤں کے ایک بھائی ہیں ہمارے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کو ہم بڑی مشکل اس وقت لے کے آئے ہیں یہاں پہ کیونکہ اس گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اس وقت کہتے ہیں کہ اسے قبرستان کے اندر سے ہورر قبرستان کے اندر داخل نہیں ہوتے نہیں آتے تو یہ ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں ان سے ہم مکمل جانتے ہیں کہ اس کے اصل حقائق جو ہیں اس قبرستان کے وہ کیا ہیں کیونکہ اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ کے بتایا کہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ اس سے بڑی عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہاں سے چیخ و بکار کی آوازیں آتی ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہاں پہ عجیب و غریب جانور دیکھنے کو ملے ہیں جی اسلام علیکم جی محترم ہم نے اس سے یہ قبرستان میں نے اپنی زندگی میں اتنا ڈرونہ اور ساتھ ساتھ ہم ناظرین کو دکھائے بھی رہے ہیں ویو دکھا رہے ہیں اتنا ڈرونہ اور ساتھ بھیانہ قسم کا قبرستان ہی دیکھا اور جو کہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً یہ تیرہ اکڑ پر یہ مشتمل ہے جی جی اس ٹھیک ہے یہ واقعی کیا تیرہ اکڑ پر مشتمل قبرستان ہے جی میرے صاحب سے تو تیرہ اکڑ سے بھی زیادہ ہے تو ہم بزرگوں سے سنتے ہیں شروع سے ہی کہ یہ قبرستان جو ہے یہ اسیب زیادہ بھی ہے اور عجیب و غریب قسم کے آوازیں بھی باز دفعہ سنی گئی ہیں تو کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اس خوف کے مارے کے وہاں سے آوازیں نکلتی ہیں وہاں جانور دیکھ کے جاتے ہیں مختلف قسم کے تو اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ شام کے بعد ادھر نہیں آتے ٹھیک ہوگی ہے اچھا اور یہ کتنا پرانا قبرستان ہے یہ تقریباً بزرگوں کے مطابق جو ہم سنتے ہیں آ رہے ہیں تقریباً بارہ سو سال سے بھی اوپر کا عرصہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اچھا تو ابھی بھی ادھر لوگ جو ہے اپنے پیاروں کو ابھی بھی دفن کرتے ہیں جی جی ضرور کرتے ہیں رات کے وقت بھی کرتے ہیں اور دن کے وقت بھی لیکن رات کے وقت زیادہ راش ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو اس طرح تدفین کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ساتھ ساتھ ہے ہمیں یہ دکھا بھی رہے ہیں کہ قبروں کے اندر جو گھڑے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اللہ معاف کرے وہ جن کے بھی لوحہ کین ہے اللہ پاک ان کے غریقے رحمت کرے ٹھیک ہے نا جی سب کے یہ پیارے ہی ہیں ٹھیک ہے نا جی اتنے اتنے بڑے کیا یہ گھڑے یہ جو یہاں پہ جانور کا کہ بڑے عجیب و غریب جانور دیکھے جاتے ہیں تو کیا یہ کتنی صداقت ہے اس میں اس میں صداقت تو سو فیصد ہے اس میں شاک والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے تو صداقت اس میں ہے کیونکہ ہم لوگ اکثر دن کے وقت دن کے وقت میں یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے جانور جو ہیں وہ گڑوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو دن کے وقت تو اتنا ڈار نہیں لگتا ہے لیکن رات کے وقت بہت زیادہ لوگ ڈار جاتے ہیں اس وجہ سے نہیں ہم بھی یہاں پہ بڑا جگرہ لے کے آئے ہیں یہ یقین مانے کہ ناظرین ہم یہاں پہ اس وقت رسک لے کے جہاں پہ آئے ہیں جس طاب کے لیے ٹھیک ہے یہ بالکل بھی نہیں آرہے تھے یہ ساتھ سو دو بھائی اور بھی کھڑے ہیں ان کو ہم بڑی مشکل منع کے لے گئے ہیں کہہ لے بھئی ہم یہاں پہ کبھی رات کو نہیں گئے تو ہم نے نہیں جانا کیونکہ یہ یہ باتیں کی جاتی ہیں اچھا یہاں پہ یہ جو قبروں کے اندر گڑے ہیں کیا کبھی اس گھاؤں والوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ان گڑوں کو بند کر دیا جائے کوشش تو بہت دفعہ کیا ہے لیکن جانوار اس قسم کے ہیں کہ وہ دوبارہ نکال لیتے ہیں تو بار بار وہ نکالتے جاتے ہیں ہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحتی کرتے ہیں تو ہم بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دوبارہ نکال لیتے ہیں تو اسیب زدہ بھی ہے یہ کبستہ جی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم بزرگوں سے سنتے آئے ہیں شروع سے ہی کہ یہ اسیب زدہ ہے مختلف قسم کی روشنیاں بھی دیکھے گئی ہیں اور مختلف قسم کی آوازیں بھی یہاں سنی گئی ہیں تو اس طرح میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ اسیب زدہ ہے جی ناظرین تو یہ ہمیں اس قبرستان کے بارے میں مکمل یہ بتا رہے تھے کہ یہ بہت ہی بیانک قسم کا قبرستان ہے کہ جس کے اندر رات کو بلکل بھی کوئی بھی شخص جو ہے یہاں پہ نہیں آتا یہاں پہ نہیں پھٹکتا اور بچوں کو بھی ادھر اس طرف آنے سے منع کیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ساری ہر طرف یہ جھاڑیاں اور بہت ساتھ ساتھ ہم دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری قبریں جن میں بڑے بڑے گڑے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ٹھیک رہی ہیں اگر یہاں سے قبر کی کھدائی کی جاتی ہے تو اندر سے ہڈیاں برامد ہوتی ہیں تو مزید آگے چاہتے ہیں اندر سے سارے آپ کو سیند دکھاتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کرئیے اور الفت بھائی کیمرہ آپ لے ہیں اور کیمرہ مرے ساتھ ہوں ویدانے چاہتے ہیں ہم آپ کو یہ دخوا ساتھیں یہ دکھتے ہیں یہ کتنا ہی دوکتا ہے یہ پڑے ہمارے ساتھ ہیں تو یہاں پہتے ہیں ہم آپ کو بلکوں میں دکھائے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر کڑے پڑے ہوئے ہیں یہ بان کا درخت یہ بان کا درخت ہے جو کہ کافی پرانہ آگی ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی جتنا یہ قبرستان پرانہ اتنا ہی پرانہ درخت خود بھائی دکھائیں درائیں کیونکہ میرے کامرامن اوپر تک دکھا سکتے ہیں اس رفت پر یہ آگے آجیں آگے آجیں میرے خواستہ چڑے آگے آجیں ادھر بھی کبریں ہیں ادھر بھی کبریں ہیں پھائیاں یہاں پہ یہ پھائی کی طرف آئیں یہاں پہ ساب بھی ہیں یہاں پہ سیو وگرہ جو ہوتی ہیں وہ بھی ہیں یہاں پہ کافی سارے جانور آگے آجیں آگے آجیں آگے آجیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹنوں کو لازمیں کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک مہنچ سکے تو ہم مزید آپ کے لئے اسی طرح کی اچھی سے اچھی ہمیں چاہے رسک کیوں نہ لینا پڑے آپ کے لئے ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ